السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد جو خیل چل رہا ہے وہ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حکومت جان بوجھ کے پاؤں پر کلہاری مار کے خود کشی کرنا چاہتی ہے اور اپنا نام سیافسی شہدوں کی لسٹ کے اندر شامل کر کے مظلوم بننا چاہ رہی ہے یا پھر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس پورے نظام کو پلٹ دیا جائے اور اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا ہمیں اقتدار نہیں ملتا تو پھر یہ اقتدار عمران خان کو بھی نہ ملے کیونکہ سیاسی میدان کے اندر عمران خان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے آج حکومت نے اپنے مزید کچھ پتے شو کیے ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ جس طرح سے گھبرہات برتی جا رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے پتے شو کرتے جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پتہ جو پلین بھی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے وہ پٹ جاتا ہے چاہے وہ اڈہاک ججز والا ہو مقصود سیٹوں والا ہو یا جو بھی پلین ہو وہ پلین ٹک نہیں پاتا اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر یوں کہا جائے کہ ریاستے پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے ذرا وہ سن لیں منیب فاروق یہ انکر ہیں آج کا سمانیوں سے وابستہ ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے نا پی ٹی آئی کی حق میں اس فیصلے کو کسی بھی قیمت پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تسلیم نہیں کرے گی چاہے جو ہو جائے تو ہی نہیں عدالت لگتی ہے تو لگ جائے سپریم کورٹ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جو کرنا ہے سپریم کورٹ کرنے آٹھ ججز نے کرنا ہے تیرہ ججز نے کرنا ہے گیارہ ججز نے کرنا ہے جو کرنا ہے کرنے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن بھی تسلیم نہیں کرے گا یہ فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق بھی تسلیم نہیں کریں گے عمل درامت ہی نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی کی سیٹوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یعنی کل رمکھولہ آنکھیں دکھائی گئیں ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں ماندیں نہیں ماندیں کیونکہ اب اگر اسٹیابیشمنٹ یا حکومت ابھی سپریم کورٹ خلاف محاذ نہ کھولے تو اس کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا اس کا اگلا جو ایک ردی عمل ہے یا اگلا جھٹکا جو ہے وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آج خاجہ آصف نے سیال کورٹ کے اندر پریس کانفرنس دی ہے خاجہ آصف کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تو فیصلہ دے دیا ہے اب پی ٹی آئی کا اگلا نشانہ ہے آٹھ فروری کا الیکشن خاجہ آصف کہتا ہے پی ٹی آئی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے اکتوبر یا نومبر کے اندر وہ آٹھ فروری کے الیکشن پر اٹیک کر دیں گے اب اکتوبر اور نومبر ہی کیوں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پچیس اکتوبر کو جب قاضی گھر چلا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا معاملہ آسان ہو جائے گا کیونکہ قاضی تو بغز کے اندر مکمل طور پر آخری حدی پار کر چکا ہے گیر انسانی کام کر رہا ہے یہ ڈھاک ججز والا اور نے سے نے تماشا بغز کی آخری حدی قاضی چو چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا سہولتکار تو لہٰذا قاضی کی ہوتے ہوئے اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے لہٰذا جب قاضی چلا جائے جسے منصورہ شاہ آ جائیں تو اس وقت جو ہے اس حوالے سے انہوں کو خطرہ یہ ہے کہ الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اور الیکشن یہ کلدم ہو جائے گا لیکن چاند دیر پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ جو آٹھ فروری والے الیکشن والا کیس ہے یہ سپریم کورٹ کی چھٹیوں کے بعد بھی لگنے کے چانسلز ہیں تو اس وقت بھی لگ سکتا ہے لہذا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں خطرہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے سپریم کورٹ کو نہ روکا یا سپریم کورٹ کو ہم نے فتح نہ کیا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا جائے گا لہذا حکومت اب یہ فیصلہ تصحیم نہیں کرنے جا رہی اب سپریم کورٹ کے ججز کا امتحان ہے کہ وہ کرتے کیا ہے اپنے فیصلے پر عمل درامت کیسے کرواتے ہیں لہذا آپ یوں سمجھ لیں ایک بڑی جنگ حکومت اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ یہ جنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے دوسری ایک اور بات ابھی میں حبیب اکرم صاحب کو سن رہا تھا سینئر صاحبی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کا شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ کیوں چھوڑا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا ہے کہ سائفر اور جو امریکہ کے اندر قرارداد آئی ہے ادھر سے قرارداد آئی ہے یہ جو سارے فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے ساری چیزوں کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر یہ جانے جا رہے ہیں اور ان کا بطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائے جائے حبیب اکرم کہتے ہیں کہ یہ جو سارے سارے یہ ثبوت اپنی طرف سے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ ثبوت نہیں ہے یہ ساری جال سادیہ ہے کہ ان باتوں کے اندر کوئی دم نہیں ہے ان چیزوں کی بیس پر پی ٹی آئی نے بین کوئی نہیں ہو جانا حبیب اکرم کہتے ہیں کہ جب حکومت کو پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی بیس پر پی ٹی آئی نے بین شہن کوئی نہیں ہونا پھر یہ ایکسرسائز کی کیوں جا رہی ہے اس لیے کہ یہ تو ایسے ثبوت ہیں کہ وہ کہتے ہیں توڑ موڑ کے پہلی فورسز میں سپریم کورٹ کے ایسے پھینک دے گی پردی کی ٹوکری کی اندر لیکن اس سے نو لیک بڑا کچھ حاصل کر لے گی نو لیک یہ حاصل کرے گی دیکھو ہم نہ کہتے تھے یہ ججز عمران خان کے فین ہیں دیکھو ہم نہ کہتے تھے عمران خان لڈلا ہے دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ججز فیصلہ نہیں کرتے ججز کی بیویاں فیصلہ کرتی ہیں بیگمات سپریم کورٹ کو چلا رہی ہیں یہ فین کلب ہے تو لہٰذا حکومت جس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے نون لیگ ان کے پاس ایک بیانیہ آ جائے گا کہ ہمارے ساتھ تو ہر دور میں عدلیہ نے ظلم کیا ہے اور عمران خان ہر دور میں لڈلا رہا ہے اور حبیب اکرم کہتی ہے کہ جب کسی جماعت کو اتنی شدید بیانیہ کی ضرورت ہو اور وہ بیانیہ کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لئے تیار ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت کے اس حکومت کے آخری دن شروع ہو چکی ہے کیونکہ آخری دنوں کے اندر جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بوریا برستر گول ہو رہا ہے بات کسی نئے الیکشن کی طرف جا رہی ہے تو لہذا کچھ نہ کچھ حوام کے اندر تو لے کے جانا ہے نا کوئی بکواس کوئی بڑھک تو مارنی ہے نا لہذا جب کچھ بھی نہ ہو تو آپ آخری ایسی نیچ حکومت پر چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا چل چکا کہ آپ پہ اقتدار جا رہا ہے اب آپ کو کسی نئے بیانی کی ضرورت ہے تو اس لیے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن لیکن ابھی ذلت کے امتحان اور بھی ہیں خبر یہ بھی ہے کہ کسی وقت بھی برطانیہ کے ہفصہ آف کامنس ہے یعنی برطانیہ کی جو پارلیمیٹ ہے وہاں سے اقرارداد آ سکتی ہے جیسے امریکہ سے اقرارداد آئی ہے نا سیم اسی طرح کی اقرارداد بردانیہ سے آ سکتی ہے تو ہم نے کوئی سی کاپی بھی نہیں کاپی کی ہوئی تو اتنی تھرڈ کلاس تو لہٰذا برطانیہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان میں بڑا اثر اور سوکھ رکھتا ہے پاکستانی سیاست چلتی برطانیہ سے ہر دوسرا پتہ ہے لندن گیا ہوتا ہے لندن پلان لندن پلان تو لہٰذا اب برطانیہ سے جب اس طرح کی قرارداد آ جائے گی تو اس کے بعد اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا مکمل طور پر بڑا گرک ہو جائے گا اور یہ ایک ہفتے کی اندر اندر خبریں یہ ہیں کہ ایسی کوئی خبر آ سکتی ہے لہذا ابھی حکومت سے امریکہ والی قرارداد حضم نہیں ہوئی تو برطانیہ سے بھی آ گئی تو پھر ان کے پاس رہ کیا جائے گا تو لہذا ان کے پلے اب ہے کچھ بھی نہیں اور اسی لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اپنے ایجنڈے پہ ہے وہ آج یہ بھی خبر آ گیا ہے جو چابی والے کھلونوں نے دھرنا دیا وہاں پیدا بات کے مقام پہ آج وہاں پہ بھی ہل جل ہو رہی ہے آج وہاں پہ بھی اتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے طاقتوروں کا ایک ایجنڈہ یہ ہے کہ اگر کہیں اس کشم کش کے اندر صورتحال ذرا ٹینس ہو جاتی ہے ہمیں ایمرجنسی لگانے کا جواز مل جائے گا حکومت کو یہ ہے کہ نہ ہم ڈلیور کر سکتی ہیں نہ ہمارے پاس وقت رہا گیا ہے جلی حکومت ہے کسی طرح سے یہ جب حکومت ختم ہو تو ہمارے پاس بیانیا ہو ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے ہو تو لہٰذا خیل جو میں نے کہتا ہوں کہ یہ سسٹم اپنی موت مر رہا ہے مر چکا ہے آخری سانسیں لے رہا ہے یا پھر تافن زدہ لاش پڑی ہوئی گیا ہے اس کے دن کم رہا گئے ہیں دن بدن خیل جو ہے وہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے حکومت اپنے پتے شو کر رہی ہے اسٹیابیشمنٹ اپنے پتے شو کر رہی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے حکومت یا اسٹیابیشمنٹ جو بھی پتہ شو کرتی ہے وہ بری طرح سے پٹ جاتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے پاکستان